موزیز ناظرین السلام علیکم ایک ایسے شخص کی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش وہ جس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا مگر اللہ کا کرم اس پر اس طرح ہوا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی چلیے لے چلتے ہیں آپ کو اس واقعے کے طرف جہاں پر رابرٹ ڈیولا کی زندگی تبدیل ہو گئی وہ امریکی ریاست ٹیکساس کا ایک عیسائی نوجوان تھا بیماری کے باعث پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا اور تقریباً دس سال سے ایک نرسنگ ہوم کے بستر پر پڑا تھا گھر والوں نے اس کو ایک کمپیوٹر لے کر دیا تھا جو آواز یعنی وائس کمان پر چلتا تھا یہی کمپیوٹر اس کا واحد سہارا تھا اس سے وہ آواز کے ذریعے چیزیں سرچ کرتا تھا نرسنگ ہوم میں اس کا ایک مریض دوست بھی تھا جس کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی ایک دن اس کے دوست کو اطلاع دی گئی کہ ایک ڈونر مل گیا ہے وہ دوست بہت خوش ہوا اس نے کہا کہ رابرٹ میں تمہیں بہت یاد کروں گا مگر اب مجھے جانا ہوگا بدقسمتی سے دوست کا ٹرانسپلانٹ کامیاب نہ ہوا اور اس کی سرجری کے دوران ہی موت واقع ہو گئی اس مرہوم دوست کی بہن نے اس کا کراس سلیب کا نشان رابرٹ کو یادگار کے طور پر دے دیا اور رابرٹ کے بستر کے ساتھ وہ کراس لٹکا دیا ایک دن رابرٹ نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا اس آدمی نے اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا اور کہا کہ اللہ تعالی نے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ انبیاء کرام کی ہی عبادت شروع کر دیں اللہ تعالی نے انبیاء اس لیے بھیجے تاکہ لوگ اللہ تعالی کی عبادت کریں عیسیٰ علیہ السلام ایک بشر انسان تھے جو بازاروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے تھے اور یہی پر خواب ختم ہو گیا رابرٹ کو بس اتنا یاد رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور یہ بات اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص نے بتائی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوگل کیا اور بغیر کسی دعوت و تبلیغ بغیر کسی مسلمان سے ملے اس نے بستر پر لیٹے لیٹے اسلام قبول کیا آن لائن قرآن سیکھا اور حفظ شروع کیا اسی قرآن فہمی میں معروف اسکولر نومان علی خان کی ویڈیوز تک رسائی ہوئی نرسنگ ہوم میں ایک مصری شخص آتا تھا جو مرمت وغیرہ کا کام کرتا تھا وہ اگرچہ پیدائشی مسلمان تھا مگر اب کوئی مذہبی نہیں رہا حتیٰ کہ جمعہ اور عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ سب سے قریبی مسجد بھی پچاس مل دور تھی ایک دن وہ روبرٹ کی کمرے کے پاس گزرا تو اس نے تلاوت کی آواز سنی وہ اس کمرے میں گیا اور پوچھا کہ روبرٹ یہ تم کیا سن رہے ہو روبرٹ نے کہا کہ میں سن نہیں رہا میں خود تلاوت کر رہا ہوں مصری نے حیرت سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو روبرٹ نے جواب دیا الحمدللہ مصری شخص کو جھٹکا سا لگا اللہ تعالیٰ کیسے ایک شخص کو ہدایت سے نوازتا ہے ایک بندہ جو امریکہ کے گاؤں میں نرسنگ ہوم میں معذور لیٹا ہے اس کے بستر سے سلیب کا نشان لٹک رہا ہے اور اس میں اس کو اتارنے کی بھی طاقت نہیں ہے مصری نے کہا میں بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں روبرٹ نے اسے نومان علی خان کی ویڈیوز کا بتایا یہ مصری شخص روبرٹ کی دعوت سے واپس اسلام میں آیا پھر ایک دن نومان علی خان سے ایک جگہ ملا اور اس کو روبرٹ کی کہانی سنائی اس کہانی نے نومان علی خان سمیت انسٹیٹیوٹ کے ہر بندے کو ہلا کر رکھ دیا مسلمان اس سے ملنے نرسنگ ہوم گئے اور اس ملاقات میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آنسوں نہ ہوں اگر اللہ تعالی روبرٹ کو ہدایت دے سکتا ہے تو کسی کو بھی ہدایت مل سکتی ہے بس نیت خالص ہو طویل بیماری کے بعد آج روبرٹ ڈیولا کا انتقال ہو گیا وہ کہتا تھا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے یہ بیماری کیوں ہوئی پھر میں اس سوچ کو جھٹک دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہدایت دی اسلام دیا اگر اس اسلام کی طرف لانے میں یہ معذوری میری مددگار ثابت ہوئی تو یہ برا سودا نہیں یقین جانئے اگر کوئی انسان یہ شکوا کر سکتا کہ اگر خدا ہوتا تو میں اس حال میں کیوں ہوتا تو وہ گردن سے نیچے تک کے معذور جسم والا یہ انسان روبرٹ ہوتا لیکن وہ اس حال میں ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ پرنور اور پرسکون چہرہ کوئی اور نہیں دیکھا وہ زندگی سے اس قدر مطمئن تھا اور اتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کہ بڑے بڑے سکولرز اس کو اپنا شیخ اور استاد کہتے ہدایت کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ صرف دعا کریں ہدایت ہمارے آس پاس ہمارے اردگرد ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کا تعلق نیت سے ہے دل سے ہے پھر چاہے اصحاب کحف ہوں یا رابرٹ ڈیولا اللہ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے